اسلام علیکم امانہ دار کی طرف سے میں سید اتنیل شاہ دوبارہ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں کل میں نے ایک پروگرام کے بارے میں آپ کو بتایا تھا جس کا نام تھا امانہ دار سمال بزنس ان سکلز ڈیولپنٹ پروگرام یہ امانہ دار کی ایک اور کاوش ہے اور کوشش ہے جس کے تحت میں نے آپ کو کل اس کے ایک پروژیکٹ نمبر ون کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی تھی کہ کس طرح ایک خاتون کو مدد دی گئی اور ان کے کچن کو دوبارہ سے سٹارٹ کرائے گیا آج میں آپ کو پروژیکٹ نمبر ٹو کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں بیسیکلی اس پروژیکٹ کے بارے میں کچھ تفصیلات اس طرح سے تھی کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک معظم صاحب تھے انہوں نے ہمیں ریچ کیا انہوں نے بتایا کہ ان کے علاقے کے نامے گلشن زیا گلشن زیا گولنی اورنگی ٹاؤن وہاں پہ ایک معظم صاحب نے ہمیں ریچ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون ہے جو کہ کئی عرصوں سے قرآنی تعلیمات دے رہی ہیں اور ایک سٹیفائٹ ناظرہ ہیں یعنی کہ سٹیفائٹ ناظرہ ہیں اور وہ بچوں کو دینی تعلیم دے رہی ہیں جس میں قرآن شریف کی تجوید اور قرآن شریف کا تفصیل شامل ہے تو ہماری ٹیم جس طرح سے میں نے کل کے کل بھی بتایا تھا کہ ہماری ٹیم ویزٹ کرتی ہے کنفرمیشن کرتی ہے تمام چیزوں کو تو ہماری ٹیم نے دریج کیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت بہا وکار خاتون ہیں اور ان کے مالی حالات بھی اس قابل نہیں ہیں لیکن وہ بہت درسوں سے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف معاون ہے اور ان کی مدد بھی کر رہی ہیں تو ہم وہاں پہ گئے ہماری ٹیم نے ہماری مینجمنٹ نے ہماری ٹرسٹیز کے درمیان یہ ڈسکیشن ہوئی پھر ہم نے اس کو کنکلوٹ کیا ہم نے دیکھا کہ ان کے کیا مسائل ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان کی ضروریات کس طریقے سے ہم پوری کریں گے تو یہ دینی تعلیم کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا تو ہماری ٹیم نے ایک ریپورٹ بنائی کہ ان کے گھر کے حالات ان کے چیزیں اور کس طرح سے ہم ان کو تعاون پیش کر سکتے ہیں تو ہم نے اپنے ڈونر سے ڈسکیشن کی ہمارے ڈونر سے بہت ہمیں اس میں امداد دی اور مدد بھی کری اور اس پرویجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں بہت معاون کے دار ادا کیا اس کے اندر ہم نے ان کی کنسٹرکشنز کا کام کرائے اس میں ایک روم، واش روم، فلورنگ اور ان کی کھڑکیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسک بچے جہاں بیٹھ کے قرآن شریف کرتے ہیں یہ اگلی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بقاعدہ نظر آئے گا کل قورم صاحب کی ٹیم گئی تھی وہاں پہ دوبارہ ری وزٹ کرنے کے لئے اور وہاں پہ ہم نے لڑکیوں کا اور لڑکوں کا الگ الگ انظام بقاعدہ کروایا یہ تمام چیزیں اس لئے ضروری سمجھی کہ دینی تعلیم ایک ایسی کاوش اور کوشش ہے جس کی اندر جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں یہ کسی غلط رہا پہ اور کسی دوسری چیزوں میں نہ انفولف ہو جائیں تو شروع میں جب ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ بچے ماں ققیباً دس کی تعداد میں تھے تو پھر ہماری ٹیم نے ایک اور فیصلہ کیا اور ہم نے کوشش یہ کری کہ ان بچوں کو ریفریشمنٹ پروائیڈ کی جائے کہ جب بھی وہ پڑھنے کے لئے آئیں تو ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں جیسے چپس ہوں بسکٹس ہوں اور اس طرح کی چیزیں تاکہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپٹ ہو یہ ڈیولپٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ما شاء اللہ سے وہاں پہ کوئی سیونٹی کے قریب بچے موجود ہیں تو سیونٹی کے قریب بچے مینز ہیں کہ ستر فیملیز کیونکہ آگے چل کے یہی لوگ فیملی کی شکل اختیار کریں گے تو یہ چھوٹی تھی کوشش تھے ستر بچے کل وہ ستر فیملیز کی شکل اختیار کریں گے تو یہ ایک بڑی کاوش ہمیں ڈونرز کی طرف سے بھی ملی پھر سیکنڈ فیس میں جو ہم نے دیکھا کہ ان کی مالی حالات کی معاملت کیسے ہو سکتی ہے تو اس کے تعاون کے لئے میں شکریہ دا کرتا ہوں ایج بی سی ٹی کا جنہوں نے ہمارے ساتھ ایک کمبائن پروجیٹ کر کے ان کی مالی معاملت کا ذمہ داری اپنے بھی ذمہ ملی اور اس کاوش کو ہمارے ساتھ مل کر انجام تک پہنچایا تو اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس گھر کے معامل کو کیسے چینج کیا گیا کس طرح سے بچے آج وہاں پر پڑھ رہے ہیں اور وہ خاتون کی کاوشیں محنت اور کس رنگ میں لے کر جاری ہیں تو میں اپنے ڈونرز سے اور اپنے تمام لوگوں سے بھائیوں سے بہنوں سے امید رکھتا ہوں کہ اس جیسی کاوشوں میں مدد دیں کل کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل کا جو ماحول ہوئے اس کے اندر کئی لوگ کاروبار کرنے کے ساتھ سے محروم ہو گئے وقت حالات اور چیزوں کی وجہ سے تو یہ ایک ہمارا نیا پروگرام ہے اور اس کا نام میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا اور آج بھی ذکر کرتا ہوں اس کا نام ہے امانتدار سمال بزنس این سکلز ڈیولپنٹ پروگرام تو اس کے اندر ہم تمام ان لوگ ہی مدد کریں گے جو چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرتے ہیں اور آج وہ اس کو آگے انجام تک پہنچانے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اور ڈونرز کا دوبارہ سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ اس کے اندر اپنے قدم آگے بڑھائیں گے شکریہ